اسلام علیکم بائی کا کوئسچن ہے پائیس واسکو کے بارے میں مزید بتائیں کیا جاتی پیسے ملنا شروع ہو جاتی ہیں پہلے بھی بہت زیادہ کومنٹ آئے ہیں پائیس واسکو کے بارے میں آپ کو میں یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں دو تین منٹس میں پائیس واسکو باسک کنٹری انگلیش میں کہتے ہیں جس طرح اندالوسیا ہے جس طرح میڈیڈ کمیونیدہ دی مادرید ہے جس طرح کاتالونیا ہے گالیسیا ہے ایسی طرح پائیس واسکو ایک صوبہ ہے اسپین کا اس کے اندر جو ہیں بیزگایا جس میں بلباو آتا ہے علاوہ جس میں ویتوریا ہے گپسکوہ جس میں سن سبستیاں ہے اس کے اندر بھی ڈیفرنٹ سٹیٹس ہیں یہ پورے کا پورا صوبہ جو ہے اس کے کچھ کانون ڈیفرنٹ ہیں سپین کی دوسرے ملک کے حساب سے تھوڑے کانون ڈیفرنٹ ہیں ان کے اپنے کانون بھی لگو ہوتے ہیں اپنے بارڈرز کے اندر اندر ہے وہ سپین میں ہے لیکن شروع سے ان کی ایک زد رہی ہے جس طرح کاتالونیا کہتا ہے ہمیں الادہ کریں یہ بھی کہتا ہے ہمیں ایک وکھرا کنٹری لیں لیکن انہوں نے ایک وکھرا ہی لوچ پائے ہے اچھا ہوا کیا ہے ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہنا کوئی اتنی آبادی نہیں تھی پہلے ایک دور میں فارنرز کے آبادی بہت کام تھی ٹوٹل پہاڑی لکھا ہے بیٹور یا تھوڑا سا پلین ہے باقی جتنا صوبہ زیادہ پہاڑی لکھا ہے سمندر کے ساتھ ساتھ ہے تین یا چار شہر ہیں جو سب سے زیادہ پاپولیٹ ہیں باقی چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہیں گھر ہیں بہاڑیوں کے اوپر ہیں آنا جانا تھوڑا مشکل ہے اپنی کنویننس کے بغیر بسچیز کا اتنا زیادہ نظام نہیں ہے جو گھونوالی سائیڈ ہیں جو پاسیبل ہے ایک دن میں ایک یا دو بس ہی آتی ہو پائیس واسکو کا تھوڑا ساپ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ہے کیا اصل میں پائیس واسکو مشہور کیوں ہیں ہمارے لوگوں میں انڈینز میں انڈین میں تو نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ بھئی وہ کام کرنے والے لوگ ہیں بنگلہ دیشی ہوگئے ہم ہوگئے نپالی ہوگئے لٹینو لوگ ہوگئے کالے ہوگئے گینیاں بساؤ کے جو سب سے زیادہ بندے واپ ہیں جو یودہ لے رہے ہیں ان کا یہ کا نون ہے کہ اگر آپ نے پوری زندگی میں پانچ سال آلتہ سجلیدہ سوسیل کا ہمارے پائیس واسکو میں کسی بھی جگہ چلائ ہوئے ہیں آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں آکے یودہ اپلائی کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ ہیں اکیلے ہیں اکیلے ہیں تو تقریباً ہزار بارہ سو ملے گی بچوں کے ساتھ ہیں تو سولہ سو یورو ملے گی اب جو بندہ بارسلونہ میں پوری زندگی رہے وہ پائیس واسکو جانا چاہ رہے ہیں وہ جا کے وہاں پہ ایک سال پدرون چلائے گا فیملی کے ساتھ پھر وہ اپنی یودہ اپلائی کر سکے گا ایودہ ہے کیا ہے ایودہ یہ ہے کہ آپ کام نہیں کر رہے ہیں یا آپ کی تنہا کم ہے تو گورنمنٹ جس طرح منیمو ویتا لینا اس سے پہلے پائیس واسکو میں ایودہ ملتی ہے ایک فیملی والے بندے کو پندرہ سو سولہ سو یورو ملتی ہے لیکن اگر آپ کام نہیں کر رہے تو اب کام نہ کرنے کے بڑے سے نقصان ہے پیپر رینیونی ہوتے یا انہی پیسوں پر بیٹھا رہنا ہے تو آگے سے کیا کریں گے یا اگر آپ پائیس واسکو میں رہا کے ایودہ لے رہے ہیں تو آپ ملک سے باہر جب بھی آپ پائیس واسکو سے باہر آپ نے جب بھی جانا ہے اگر ان کو پتا چل جائے قانون ہے جو ان کا تو وہ آپ کی یودہ بند بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا کے باہر نہیں گے اگر آپ انٹرنیشنل ٹیول کر رہے ہیں تو آپ نے آ کے ریکارڈ ان کو دینا ہوتا ہے کہ ہم اتنے دن رہے ہیں اتنے دن آئے ہیں پوسیبل ہے وہ اتنے دنوں کہ آپ کو پیسے نہ دیں اپنے علاقے میں لوگوں کی مصروفیات بڑھانے کے لیے اپنے بسوں کا نظام چلانے کے لیے اپنے سیکیورٹی اپنے سپر مارکٹس کا اپنے د اپنے جرمنوں کا ہر چیز کا نظام چلانے کے لیے ایسے ہی ہے آپ میرے سامنے کھڑے ہیں میں آپ کو ہزار یورو دیتا ہوں سارے ادارے میں رہے ہیں سارے دفتر ہر چیز میری ہے وہ ہزار یورو کا اپنے سمان بھی لینے ہیں آپ نے ٹیلی فون کارڈ بھی لینے ہیں آپ نے دنیا جہان کے کپڑے بھی لینے ہیں ہر چیز لینے ہیں آپ نے وہ ہزار یورو واپس پھر میری گورمنٹ میں ہی آئے گا ٹھیک ہے میں اس علاقے کا مالکہ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ پیسے نہ دی یہ لوگوں نے یہاں پہ نہیں آنا کام کی پاسیبلیٹیز کم ہیں فیکٹری ایریا ہے وہاں پہ انڈسٹری بہت زیادہ سٹیل کا سب سے زیادہ مطل کا جو مین ویر ہاؤس ہے وہاں پہ ہے سپین میں سٹیل کا سٹیل کا بڑا کام ہے گارڈنگ سپیر پارٹ مرسٹیز تک سپیر پارٹ وہاں بنتے ہیں یہ جو پنکھیں ہوتے ہیں ہوا سے چلنے ہیں ان کا سارا نظام وہاں پہ چل وہ بانتا ہے فیکٹویاں وہاں زیادہ انڈینز وہاں پہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت میں آپ میں نے تعرف کروکہ دیا کہ اگر آپ کے پاس کاظ کو نہیں ہے پھر بھی آپ وہاں پہ جاتے ہیں کاغذ نہیں ہیں پھر بھی جا کے پدرون کروالیں تین سال آپ نے ویٹ کرنا ہے تری ایرز آپ نے ویٹ کرنا ہے پھر جا کے ایودہ لگے گی ایودہ بھی اسی نہیں لگ جانی آپ سے کوئی پانچ چھ مہینے کا پروسس ہے پاکستان سے کچھ پیپر مانگوائے جائیں گے کہ آپ کی پاکستان میں کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے وہ پیپر آپ نے منسٹری آفارنا پھر سے اٹیسٹ کروا کے ایک سٹارم پیپر پہ سائن کروا کے پھر یہاں پہ مانگوانے ہیں آپ کا زندگی میں کوئی بینک اکاؤنٹ اگر سپین میں رہا ہوگا وہ سارے کا سارا نکال لیں گے اس کی ساری ڈیٹیل اس کی ساری کے ساری بینک سٹیٹمنٹس میں ایک ایک روپیہ یہ کہاں سے آیا کہاں گیا کیا چیز یہ آپ نے سارا ہستی فکار کرنا ہے کرایا جو آپ نے دیا ہے پچھلا یہ جو ایک سال تین سال کا ارسا کاغذوں کے بغیر اور فیملی کے ساتھ کاغذوں والا بندہ ایک سال کے بعد ایودہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے پورا حساب دینا ہے اپنا شروع ایک دفعہ اگر ایودہ ہو جائے تو پھر سمجھیں پوری زندگی کیلئے لگ جاتی ہے اگر شروع کرنا اس کا تھوڑا مشکل ہے شروع میں تھوڑی پرابلم آتی ہے اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے ڈاکومنٹیشن بہت ہے اور وہاں پہ لینگویج اسکیرہ سکولوں میں ہائی سکول تک بہت زیادہ سیونٹی فائی پرسنٹ تک جو اسکیرہ لینگویج کیا وہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ لینگویج بولی جائے تو یہ فردر جو کام بہت زیادہ نہیں ہے وہاں پہ کام اپنے لوگوں کے پاس دکانوں پہ ملتا ہے کاغذ والا بندہ سات آٹھ سو یورو سے زیادہ آٹھ گھنٹے کے حالتے پہ کام پیسے نہیں ملتے اور اس کے ساتھ پھر وہ چلے جاتے ہیں لمبیدے کے پاس جو ادارہ ان کا جو ایودہ دیتا ہے کہ میرے تنہا کام میں میرے اٹھ گھنٹے کالتا چل رہا ہے میرے بچے ہیں میں اتنا کرایا دے رہا ہوں پھر وہ ایک ہوتا ہے رنٹہ گرانٹیا دے انگریس ہوس اور ایک ہوتا ہے پیسے ہوئے وہ ہوتا ہے کہ ویویین داکہ کو کرایا دیتے ہیں اس کی کچھ پرسنٹیج یہ ساری صورتی آل ہے احسان نہیں ہے کوئی بھی بات میں نے بہت ویڈیوز دیکھی ہیں چلو جی چلیے پائی سواس کو چکو بس تہتر بہت زیادہ پروسیس ہے اس کا پورا نظام ہے اور سوچ سمجھ کے سارا پڑھ لے کے آج کال بہت اڈوانس دورہ کسی کی باتوں میں یقین نہ کریں اپنی پوری تصلی کر لیا کریں پھر اگلا سٹاپ لیا کریں ٹیک کیر آف یو آل روزہ رکھے ہیں تے مومی ہو شکون لگتے ہیں پھر تبھی ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ